عن قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء و لیماری به الشفاء او لیسرف وجوہ الناس ادخل اللہ النار قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتاہ رمایا جو شخص علم کو اس لئے حاصل کرتا ہے کہ علماء سے مقابلہ کرے لیماری به شفاء لوگوں کو جو ہے بے خوف لوگوں کو جو ہے اپنی طرح اٹیک کریں یا لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر لیں لیسرف وجوہ الناس لوگوں کے چیروں کا بذر پھیر لیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اس سے خفید ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علمن لا یتعلمه من تعلم علمن یبدغا بی وجو اللہ لا یتعلمه اللہ لی ارز الدنیا لم یجد ارق الجنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے مما یبتغا بی وجو اللہ جس سے اللہ کی رضی حاصل کیا سکتی ہے اللہ یتعلمہ اللہ یتعلمہ اللہ لی ارز الدنیا دنیا حاصل کرنے کے لئے حاصل کرتا ہے یہ دین کا علم جس سے اللہ کی رضی تجھ کو ملنا چاہیے اس کو دنیا حاصل کرنے کے لئے احتمال کرتا ہے اس کو جلد کی خجبی بھی نہیں ملیں حبث بن حکیم نبی ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر قال لا تسلونی الشر سلونی الخیر یقولوها سلاسا ثم قال لا ان الشر شری شر علماء و ان خیر الخیر خیر علماء حبث بن حکیم جو حدیث کے رابی اپنی باب سے بات کرتا ہے کہ ایک شخص نہیں آکیا اللہ کینا پوچا کہ اللہ کیونes بری لوگ کو نہیں اللہ خموش رہے ہیں اللہ کیونes چونکہ سوال آ آ گا کвиچر کے بعد فرمایا کہ دیکھو مجھے تم اچھے لوگ کے بارے میں پوچھو خیر کے بارے میں پوچھو بری لوگوں کے بارے میں برای کے بارے میں کیا پوچھتے ہو تین مرتبہ آپ نے بادشخیت فرمائی پھر آپ نے فرمایا خوب سنو اب ہمارا سوال یہ آ گیا ہے اللہ کے منہ خبردار سنو تمام بری لوگوں کے لئے سب سے بری ہیں تو ان کے بری علماء جتنے بری بری لوگ ہیں ان میں سب سے بری ہیں تو بری علماء اور جتنے اچھے لوگ ہیں ان میں سب سے اچھے ہیں تو ان کے اچھے علماء